اسلام علیکم ورحمت اللہ میرا نام ڈاکٹر ایجاز ایمن چودری ہے میں مبارک ہاسپیٹل نیو بلات میں فلمانالوجس کے طور پر دماعت سارا انجام دے رہا ہوں تو جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ فلمانالوجی ایک ایسا شعبہ ہے جس میں سانس والے مریض زیادہ تک ہمارے پاس آتے ہیں سانس کی جتنی بھی بیماریاں ہیں تو آج کل چون کے موسم بڑی تیری سے بدل رہا ہے اور ہمارے ملک میں سماغ آج کل بہت زیادہ ہے تو اس سماغ سے جو ہے بہت ساری سانس کی بیماریاں جو وہ بڑھتی جا رہی ہیں تو آج خاص طور پر میں آپ کو آگاہی کرنا چاہوں گا کہ یہ دمے کے مریض ہیں وہ خاص طور پر اپنا نہ خیال رکھیں ان دنوں میں دمے کے جو مرض ہیں اور ان کے مریض وہ بڑھتے جا رہے ہیں تو چونکہ ویسے بھی موسم بدل رہا ہے تو اس کی وجہ سے جب بھی موسم تبدیل ہوتا ہے تجھے سانس کی بیماریاں زیادہ ہو جاتی ہیں تو دمے کے مریض اکثر دوائیاں چھوڑ دیتی ہیں جس کی وجہ سے پھر وہ اکثر آج کل ہمارے پاس ایمرجنسی میں رش پڑتا جا رہا ہے تو میں تمام دمے کے مریض اس سے کہوں گا کہ وہ اپنی دوائی کو کبھی بھی نہ چھوڑیں اپنا انہیلر چاہے وہ کیپسول والا انہیلر ہو چاہے وہ اس طرح کا انہیلر ہو یہ مت چھوڑیں ان کو لگاتار استعمال کریں ان سے مت گریں بہت سارے لوگ آپ کو اڑھاتے رہیں گے اس کی عادت پڑھ جیگی یہ لگ جائے گا یہ سب غلط باتیں ہیں یہ سب سے مفہود علاج ہیں اس لیے اپنی انہیلر کو ہر کتنا چھوڑیں لگاتار استعمال کرتے رہیں چاہے ٹھیک بھی ہو جائیں تو یہی مرات سے اپنے بچوں کا بھی حاصل طور پر اور ان کو بھی بہت سارے بچے بھی آج کل ہمارے پاس زیادہ ہوگی ہے موسم کی شدت کی وجہ سے تو اس لیے یہ ضرور کریں اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ اس بدلتے ہوئے موسم میں فلو کی ویکسین بچوں کو بھی لگوائیں خود بھی لگوائیں کچھ عرصہ بیچ میں فلو کی ویکسین شارٹ ہوئی ہے لیکن امید ہے چند دنوں میں دوبارہ دستیاب ہو جائے گی تو آپ اس کو ضرور لگوائیں اور نمونیا کی ویکسین بھی لگائیں اور اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور دعائیوں کو مسلسل لیتے رہیں بہت شکریہ